بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز تولوہ میں عاصف رائے عزیز تولوہ آج ہمارے پاس جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر چھے ہے اور اس کا سبق ہے سب سے اونچا یہ جنڈا ہمارا ہے تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی آج ہمیں کرنے ہیں تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور ان مشکل الفاظ کو پڑھتے ہیں جی عزیز تولوہ ہمارے آج سبق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ بھی لیں جس طرح میں گزشتہ لیکچرز کے اندر کہا کرتا ہوں کہ آپ کے سبق کے شروع کرنے سے پہلے اس نے کچھ چار پانچ یا آٹھ دس مشکل الفاظ کے معنی دیئے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے ہی تو میں ہمیشہ ان کو پہلے سے یہاں پہ حل کر دیا کرتا ہوں ہمارا یہ جو پہلا بورڈ ہے اس بورڈ پہ آپ کے آج کے سبق کے بلکل شروع پہ اس نے کچھ اہم مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیئے ہوئے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ اس کو پہلے کر دیا جائے تو وہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں انہیں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کے معنی کیا کیا ہیں پہلا لفظ آب و تاب معنی ہوگا حسن و خوبی یعنی خوبصورتی چاک و چو بند تگڑا چوست ویسے یہ لفظ جو ہے چاک علیدہ ہے چو علیدہ ہے اور بند علیدہ ہے چاک کہتے ہیں کسی بھی دروازے کو یا کسی بھی چیز کے اندر داخل ہونے کو چاکو چو بند چو کہتے ہیں چار کو بند یعنی چاروں کونوں کو جو داخل ہونے کا راستہ ہے بند کر دینا مراد ہے پوری توجہ کے ساتھ چست ہو کے ہوشیار ہو کے کسی کی بات کو سننا اسے کہتے ہیں چاکو چو بند جی چابک دستی پھرتی چلاکی حلال پہلی رات کا چاند پہلی رات کا چاند یا پہلی تاریخ کا چاند عدب و احترام تہذیب و شائستگی جی اس کے بعد ہمارے پاس اس سطر میں ہیں پروکار مراد اچھی وزا قطا والا جی خود مختاری خود سری خود رائے توہین بے عزتی زلت سپوت نیک بیٹا سلیوٹ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے کیونکہ ہماری اردو کے اندر بہت سے الفاظ انگریزی کے اب اردو کا حصہ بن چکے ہیں جیسے باقی زبانوں کے الفاظ ہماری اردو کا حصہ بن گئے ہیں اسی طرح انگریزی کے بھی روز مرہ کے جو الفاظ ہیں جو ہم اکثر بولا کرتے ہیں وہ ہماری اردو کا حصہ بن چکے ہیں یعنی کہ اکثر آپ فوجیوں کو دیکھا کرتے ہیں یا کسی گھر کے باہر کھڑا گار جو ہے جو آپ کی حفاظ کے لئے کھڑا ہے وہ اکثر کسی افسر کے آنے پہ وہ ایک سلیوٹ کرتا یوں کر کے ایسے کر کے تو حقیقت میں یہ سلیوٹ ہے جو کسی بھی بڑے افسر کے آنے پہ کیا جاتا ہے جی چلتے ہیں اگلے بوڑ کی جانے جی عزیز طولبہ اس وقت ہمارے پاس اب آپ کے مشکل الفاظ کے معنی وہ والے ہیں جو پورے سبق سے ہیں جو ہم نے پہلے کر لیے ہیں اب ہم نے آگے دوبارہ وہ نہیں کرنے اب ہم نے پورے سبق میں سے مختلف الفاظ کو جو مشکل ہیں ان کو رکھا یہاں پہ اور آپ کے صفحات کے لحاظ سے ہیں ہمارے پاس جو ابھی صفحہ نمبر آئے گا وہ ہے ترے سٹھ صفحہ نمبر ترے سٹھ پہ آ جائے گے آپ اور جتنے بھی الفاظ میں پڑھوں گا ان کو آپ نے بھی اپنے کتاب کے اندر جو ہے وہ خط کشیدہ کر لینا ہے مراد انڈرلائن کر لینا ہے اور ان کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے اس کے بعد ان کا معنی بھی اپنے پاس یا تو ریجسٹر میں تحریر کیجئے یا پھر ایسا کیجئے اپنی کتاب کے اندر جہاں یہ لفظ موجود ہوگا آپ اسی کی اوپر اس کا معنی تحریر کر دیجئے گا جی تو پڑھتے ہیں ان کو تفریحی لفظ ہے تفریح سے مراد ہے راحت شوقین شوق رکھنے والا تمنا آرز بالآخر آخرکار انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا سرحد حد سرحد جو ہے یہ انگلیش میں لفظ استعمال کرتے ہیں بانڈری مراد حد ہے آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے جیسے ہمارے بورڈرز ہیں ہمارے ملک کے چار اسی طرح سے بانڈری ہے حد ہے آپ اس کے پار نہیں جا سکتے آپ اس سے پیچھے پیچھے رہیں گے تقریب رسم یا محفل مقرر معین تیشدہ سی پہر دو پہر کے بعد شام سے پہلے یہ جو سی پہر ہے حقیقت میں اس کے ساتھ دو چیزیں اور بھی ہیں دو الفاظ اور بھی ہیں جیسے آپ سہر سہر کہتے ہیں جب صبح کو سورج تلو ہو رہا ہو وہ سہر ہے پھر اس کے بعد دو پہر یعنی کہ دوسرا وقت دو پہر جو گیارہ بارہ ایک دو کے لگ بگ جو گنا جاتا ہے یا تین کے لگ بگ اسی کے دورانیے میں یہ دو پہر ہے اس کے بعد شروع ہیتا ہے سی پہر سی کہتے ہیں تین کو یعنی سی پہر اب تیسرا پہر شروع ہو گیا ہے تیسرا جو ہے وہ وقت شروع ہو گیا ہے جو دو پہر کے بعد اور شام سورج گروب ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں سی پہر جی گونج آواز پورجوش جوش جوشیلہ جوش بھرہ باعث سبب وجہ جھوم رہے لہرار ہے مرحلہ بڑی مسافت یا سفر آن لمحہ جی اب آپ کے پاس آگیا ہے صفحہ نمبر چونسٹھ آپ نے بھی صفحہ نمبر چونسٹھ پہ آکے ان الفاظ کو دیکھنا ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ مہارت ہنرمندی باوقار عزتدار اختتام تمام ہونے کا عمل معلومات واقفیت تجربہ تناسب بہمی تعلق یا رشتہ مخصوص خاص اہم اختیار منظور پورا اختیار محض صرف شناخت پہچان خود خود مختاری خود سری یا خود رائے مشتمل شریک ہونے والا نمائندگی ترجمانی قائم مقامی اقلیتوں اقلیت کی جمع مراد تھوڑے عزیز طلبہ یہ لفظ اقلیتوں یہ اقلیت کی جمع ہے اقلیت کہتے ہیں کم اور حقیقت میں یہ لفظ اقلیت سبق میں جو استعمال ہوئے اس لحاظ سے ہے کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ اور کتنے لوگ ہیں جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہی وہ رہتے ہیں تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اقلیت کہلاتے ہیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے ملک میں اس وقت موجودہ حالت میں سو میں سے تین فیصد ہیں یعنی کہ تین فیصد لوگ ہیں جو ہندو ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں یا کوئی اور کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف تین فیصد ہیں ستانوے فیصد جو ہیں وہ ہمارے ملک میں مسلمان رہائش پذیر ہیں جی رہبر راہنما جی پیارے بچوں چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں انہیں پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس صفہ نمبر جو چونسٹ تھا اس کے چار سے پانچ ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں غامزن سفر میں یا چلنا ستون کھمبا مراد ایک ٹیک ہوتی ہے اس کو ستون کہتے ہیں ایک پلر جسے آپ کہا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو سہارا دینے کے لیے ایک پلر کی ضرورت ہوتی ہے ایک کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے ایک سلاح کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے کیا کہیں گے وہ ستون ہے اس کے بعد ڈیزائن شکل و صورت امدہ اچھا خوب جی صفہ نمبر آگیا 65 احترام عزت حرمت بلندی انچائی لازمن ضروری طلوع آفتاب سورج نکلنے کا وقت احتمام انتظام مسنوی ہاتھ سے بنی یا آرزی جی صفہ نمبر جو 66 ہے اس کے صرف دو ہی الفاظ موجود ہیں جن کے معنی لکھے گئے ہیں توجہ کسی کی طرف روح کرنا روندنا پاؤں سے کچلنا جی عزیز طلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی اچھی طرح سے اذبر ہو گئے ہوں گے ابھی آج کے سبق کی مشک میں سے ایک سوال ہے جو ہمیں آج کے لیکچر میں ہی کرنا ہے تو آئیے چلتے ہیں اگلے بوڑ پر اور دیکھتے ہیں وہ کون سا سوال ہے جی آپ کی مشک میں سوال نمبر تین ہے جو ہمیں ابھی پڑھنا ہے اور اس کو حل کرنا ہے تو دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے جی واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں جی ہمارے پاس یہ واحد ہیں یہ بھی واحد ہیں ہم نے ان کے جمع بناتے جانا ہے ایک لفظ پڑھیں گے اس کے سامنے اس کی جمع لگا دیں گے تو ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے طالبہ جمع ہو گیا طالبات جی مرحلہ جمع ہوگا مراحل شکل جمع ہوگا اشکال تقریب جمع ہوگا تقریبات ادب جمع ہوگا آداب جی اس کے بعد قوم جمع ہوگا اقوام نکتہ جمع ہوگا نکات وطن وطن جمع ہے اوطان فرض جمع ہوگا فرائز جی پیارے بچو ہمارے پاس آج کا جو سبق تھا اس کے ہم نے مشکل الفاظ مائنی کر لیے اور مشک میں سے ایک سوال بھی ہم نے سوال نمبر تین جو واحد جمع پہ مشتمل ہے کر لیا ہے اگلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کی مشک کو حل کرنا ہے تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ